السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین خواتین و حضرات امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے سامعین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا رد نہ ہو جیسے آپ دعا کریں قبول ہو جائے جو بھی وظیفہ کریں جو بھی عمل کریں فوراں قبول ہو جائے اس کا اثر ظاہر ہو اس کا فائدہ آپ کو ملے تو آج آپ کو ایک زبردست روحانی ٹرک اور ٹپ بتائی جائے گی بڑی زبردست پاور فول یہ ٹپ ہے اگر آپ نے اس ٹپ پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا تو آپ کی ساری دعائیں سارے عامال سارے وظیفیں آنن فانن قبول ہوں گے اور اس کے اثرات آپ کی زندگی میں آپ کی نظروں کے سامنے ظاہر ہوں گے واقعا یہ بڑی زبردست ٹپ ہے اس ٹپ کو میں ایک واقعے کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا ایک صحابی رسول ہے حضرت سعید بن ابی وقاف رضی اللہ تعالی یہ ایسے برگزیدہ اور ایسے عالی مرتبے والے صحابی ہیں کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہو جاتی تھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی جیسے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو فوراں قبول کر لیتا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حضرت سعید بن ابی وقاف رضی اللہ تعالی اللہ تعالی سے یہ دعا کریں اے اللہ مجھے پانچ کلو سونے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی پانچ کلو سونا ان کو دے دے کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی ساری دعائیں قبول ہوتی تھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی ان کی دعائیں ایسے قبول ہوتی تھی ایک مرتبہ حضرت سعید بن ابی وقاف رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اتنے میں ایک آدمی آیا اور حضرت طلحہ اور حضرت زویر رضی اللہ تعالی انہوں کو گالیاں دینے لگا سعید بن ابی وقاف رضی اللہ تعالی نے کہا بھائی کیوں گالیاں دیتا ہے گالیاں مت دے میں نے سنا ہے کہ وہ جنتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی ہے اور تو ان کو گالیاں دیتا ہے اس نے کہا کہ میں تو گالیاں دوں گا اس لئے کہ مجھے ان سے دشمنی ہے مجھے دشمنی نبھانی ہے میں اپنی دشمنی نہیں کر رہا ہوں سعید بن ابی وقاف رضی اللہ تعالی نے اس شکش سے کہا بھائی گالیاں مد دے ورنہ میں تیرے لئے بددعا کروں گا پھر بھی وہ نہیں مانا اور اس نے گالیاں دینا شروع رکھا حضرت سعاد ابن ابی وقاف رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے بددعا کی اے اللہ اس کو ابھی حلاک کر دے دوسرے صحابہ جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے جب اس دعا کو سنا تو وہ ایک ایک اٹھ کر کے نکلنے لگے وہ سمجھ گئے کہ سعاد ابن ابی وقاف رضی اللہ تلانوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ابھی یہ آدمی حلاک ہونے والا ہے چنانچہ حضرت سعاد ابن ابی وقاف رضی اللہ تلانوں بھی تھوڑی دیر کے بعد مسجد نبی سے باہر نکل گئے کچھ لوگ کونے میں دور بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں بابو سلام سے ایک اونٹنی مسجد نبی میں داخل ہوئی اور جو لوگ دور دور بیٹھے ہوئے تھے ان کے سروں کو سنگنے لگی سنگتے 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 اس شکشے کے پاس پہنچی جس نے گالیاں دی تھی اس کے سر کو سنگا اور اس کو گردن سے دبوچ کر کے اس طریقے سے پچھارنے لگی جیسے دھوبی کپڑوں کو پچھارتا ہے دھونے کے لئے اس کو گردن سے اٹھا کر کے نیچے پٹکنے لگی پچھارنے لگی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا ایسی دعا حضرت سعاد ابن ابی وقاف رضی اللہ تلانوں کے قبول ہوتی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سعاد ابن ابی وقاف رضی اللہ تلانوں کا دل بلکل صاف تھا پاک تھا آج کی ویڈیو میں یہی ٹپ ہے یہی ٹریک ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں اگر ہمارے دل پاک صاف ہوں گے کسی کی برائی نہیں کسی کی غیبت نہیں کسی سے بغض اداوت دشمنی نہیں برے خیالات کسی کے بارے میں ہمارے دل میں نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے دل والوں کے جو بھی عمال ہوتے ہیں جو بھی دعائیں ہوتے ہیں جو بھی وظیفیں ہوتے ہیں فوراں قبول کر لیتے ہیں اور اس کا اثر بھی ظاہر کرتے ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو ایک بھی دعا رد نہ ہو ہم جو وظیفہ کریں جو عمال کریں انداللہ مقبول ہو جاوے اس کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو ہم اپنے دلوں کو بالکل پاک اور صاف رکھا کریں ذرہ برابر بھی کسی کی بارے میں ہمارے دل میں برائی نہ ہو اس لیے کہ اللہ انہی عمال کو قبول کرتا ہے جو صاف دلوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہی روحانی ٹیپ اور ٹکس ہے اپنے دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھا کیجئے کوشش کریے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ برابر برائی نہ ہو کوئی دشمنی عداوت بغض نہ ہو حضرت سعید ابن ابی وقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو سوتے تھے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر لیتے تھے اور اسی پاک صاف دل کے ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا کو قبول و منظور کر لیتا تھا اپنے آپ سے کیجئے دھیر سارا پیار رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال